بیچ لکشری ہوتیل پر میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر اس وقت فورٹین تھے کراچی لکٹریچر فیسٹیول جو ہے وہ جاری ہے اور یہاں پر ہم لوگوں سے بات کریں گے اور یہاں پر کچھ ایک پروگرامز بھی رکھے گئے ہیں کچھ ورکشاپز رکھی گئی ہیں ان کی بھی کچھ جلگیاں دکھاتے ہیں تو اندر چلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تاثرات لیتے ہیں اس فیسٹیول کے بارے میں لوگوں کیا کہتے ہیں اور کراچی والوں کے لیے یہ جو ایک پرمسررت موقع ہے کراچی کے اندر حالات آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے چل رہے ہیں لوگ پریشان ہیں ایسے میں اس طرح کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں اس طرح کے ایوانکس پر ہوتے ہیں وہ کراچی والوں کے لیے کچھ نہ کچھ خوشی کا باعث بنتے ہیں تو اندر چلتے ہیں لوگوں کے تاثرات جائے وہ اس فیسٹیول کے بارے میں جانتے ہیں ہم میں باید PROS کے لیے کراچی کا حالات حال ME widerrepают Em ہم م PAL Cerf طرح کے بات کر دیکھنا ہم مکاریے دیکھنا ہم 가까奶 کی چیزیول کے لیós بات کرنے کاrue جمarı� میں بھی بات کرتے ہیں مجھے پیوٹوں نے کہا کہ میں سے مجھے پیداً مجھے کیا میں اس سب سے لوگوں کو تجربہ کرتے ہیں اور میں نے اس پیپر بیگرام کا مجھے کیا میں اس لئے سب سے اچھا ہے فیسٹیویل جو ہے یہ روح کی غذا ہے اور ان کو لوگوں کے لیے اور زیادہ مطلب جسے کہتے ہیں ایکسیسیبل ہونا چاہیے اور یعنی دوسری حساب سے بھی کہ کتاب جو ہیں جو یہاں پر لانچ ہوتے ہیں وہ کچھ ارزان ہوں اور سستے ہوں تو مطلب لوگوں کے لیے اور زیادہ ہو یہ تو لوگوں کے ایک تو میرا خیال ہے لوگوں کی ملاقات گاہ بھی بن جاتی ہے لوگ آپس میں ملتے ہیں مختلف مختلف لوگ آتے ہیں اور میرا خیال ہے ایسے فیسٹیویل اور ہونے چاہیے لیکن پھر بھی صرف ایلیٹ کے لیے نہیں میرا خیال ہے کہ یعنی سب کے لیے ہونا چاہیے ایسے فیسٹیویل ہوں جن میں سب شرکت کر سکیں اور سب کا حصہ ہو اس میں کتاب سے تو کراچی والوں کو محبت اس میں کوئی شک نہیں اتنی ڈیجیٹلائز ہونے کے بعد بھی پیپل آئیوزنگ گیجٹ ٹیبلٹس ایوریٹھنگ ایسے باوجود بھی لوگ کتاب کو ترجیح دے تھے کیونکہ جو ایک کتاب کا مزہ ہاتھ میں لے کے پڑھنے کا حوالہ گئی ہے اچھا ہے فیسٹیویل کا ماحول اچھا ہے انٹلیکچولز ہے ڈیفرنٹ اور یہاں پیچھے جو بک بینگ لگایا انہوں نے یہ بڑا اچھا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہر دور میں اور ہر عمر کے افراد کے لیے خواتین ہیں مرد ہیں سٹوڈنٹس ہیں ہر سطح پہ کتاب کی ضرورت اور اس کی اہمیت مسلم ہے اور ہر دور میں رہی ہے اور یقیناً اہل کراچی بھی جو ہیں وہ علم دوست ہیں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں مجموعی طور پر میرا ایک رائے یہ ہے کہ اب شاید اس طرح سے وہ تعداد نہیں رہی جو کہ واقعی ہمیں ایسے سٹالز کا روح کرتی ہوئی نظر آئے ڈیفینیٹلی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹیکنالوجی اور یہ ساری ایپس اور ڈیوائسز بھی ہیں ہونا چاہیے ایسے پروگرام کرنا چاہیے نئی جنریکشن کے لیے یہ اور زیادہ پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ہم کو پتا چلے اپنے لیجنڈ سے بارے میں ابھی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہمارے بچے پہچانتے بھی نہیں ہیں ایسے فیسٹیول جو ہوں گے تو نوجوانوں کے اندر جو مایوسی پن ہے وہ ختم ہو جائے گے اور رستے کلتے جائیں گے اور نہ صرف یہ بلوچستان دوسرے صوبے بلکہ پورے پاکستان کے لیے یہ بیسٹ ہے اس سے عدب کو فروغت ملتی ہے کلچر کو فروغت ملتی ہے اس سے جو نوجوان ان کا کام ابر کر سامنے آ جاتے ہیں سو بیسٹ ہے انجوائے کر رہے ہیں ایسے فیسٹیول ہونے سے یہاں کے کافی جو ہے بہتر لگ رہا ہے کل جو ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور تھری ڈیس کا ایونٹ ہے یہ کافی پوزیٹیوٹی یہاں پہ آنے کی ملتی ہے ڈیفرنٹ کلچر کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے علاوہ کافی سیشنز ہاں ہو رہے ہیں مارننگ ٹیلیورنگ سیشنز چل رہے ہیں نیٹورکنگ ہماری ہو رہی ہے اور کافی اچھا فیڈبیک جو ہے یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے اور سیکنڈلی کافی اچھا جو ہے وہ نیٹورکنگ اور پلس کمیونکیشن کا انوارمنٹ ہے یہ میرا فرسٹ ایکسپینینس ہے اس بک فیسٹیول میں اور اس بیوریفول پلیس ویل مینجڈ اور اس بیوریفولی کرییٹڈ اور ہر طبقہ کے یہاں پر لوگ ہیں اور ہر پرسپیکٹر سے یہاں پر بک سٹال لگائے گئے ہیں جو کہ ویری ہیلتی ہے اس سسائٹی کے لیے پڑھائی کو پرموٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے ریڈنگ کو پرموٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے پڑھنے کی جو قیمتی دولت ہے اور کسی ذریعہ املاق میں نہیں ملے گی آپ کو نہ ٹیلیویجن میں نہ سوشل میڈیا پہ نہ ایون ریڈیو پہ حالانکہ وہ سب بڑے اچھے میڈیا ہیں کتاب کو پڑھنا خاموشی سے اپنا ذہن اور لکھنے والے کا ذہن اور کوئی ایسا ذریعہ ابلاغ نہیں ہے دنیا میں ایجاد ہوا جب تک پڑھیں گے اتنا ہی ہم بہتری کی طرف جائیں گے پاکستان اور خاص طور سے کراچی کے جو حالات ہیں وہ عوام کو روز بروز ذہنی مریض بناتے جا رہے ہیں ایسے میں اس طرح یہاں کے فیسٹیولز کا انعقاد عوام کو اس ہیجان سے باہر نکالنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں پر موجود لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان سب کا یہی کہنا تھا کہ ایسے فیسٹیولز سے پوزیٹیو وائبز ملتی ہے جن سے ان سرکمسٹانسز میں ریکاور ہونا آسان ہو جاتا ہے کیمرمن زیشان شیخ کے ساتھ محمد سعید اسلام راہ نیوز کراچی موسیقی